دوستو یوکرین نے بھی بھرفور جوابی وار کر دیا روس کے وہمو گمان سے زیادہ جانی نقصان ہو گیا آرمو ڈالر کے جنگی تیارے ٹینک اور آلہ تربیت یافتہ فوج ماری گئی دنیا کی دوسری بڑی طاقت روس کو اب تک کا زبردست دھچ کر لگ گیا یوکرین کی انتقامی کاروائی نے روس کو غصے کو دوبالہ کر دیا پیوٹر نے افواج کو ایسا حکم دے دیا کہ اب یوکرین کی تباہی کے علاوہ کوئی حل نہیں رہے گا مذاکرات کے تمام دروازے بند کر دیے گئے یوکرین نے محدود طاقت کے ساتھ روس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا یورپی یونین نیٹو اور امریکہ بھی حرکت میں آ گئے یوکرین کے تمام فوجی اڈوں کو ایک بار پھر سے مسلح کرنے کا اعلان کر دیا روس پر پیچھے سے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا طاقت کے نشے میں دھد پیوٹن کے ہوش ٹھکانے آ گئے یوکرینی فوج نے تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود روسی فوج کی اینٹ سے اینٹ بچا دی روس یوکرین جنگ میں اہم مور ویڈیو میں تمام مستند خبروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ روس یوکرین جنگ میں کس کا پلڑا بھاری ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ طاقت کے نشے میں دھد روس کو اب تک یوکرین کی فوج نے کیا نقصان پہنچایا ہے روس کے اب تک کتنے فوجی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور روس کے کتنے ہیلیکاپٹر کتنے ٹینکس اور بکتر بندگاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں دو سو چوبیس فروری کی صبح روس نے یوکرین کو ایک کمزور حریب سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا مگر اب جیسے جنگ میں شدت آ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ روسی صدر پیوٹن کے ہوش بھی ٹھکانے آ رہے ہیں وہ یوکرین جس کے بارے میں روسی صدر کو گمان تھا کہ یہ تو ہمارے ترخنے والا ثابت ہوگا نقصان دے ہوتا جا رہا ہے اب آپ کو اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے مطابق روس کو اب تک بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے روس کی جانب سے حملے کے بعد جس طرح یوکرین کی فوج نے آنی سرزمین کی حفاظت کی ہے اس پر ان کو سلیوٹ پیش کرنا بنتا ہے قادات میں زیادہ اور جدید ترین اسلحے سے لیس روسی فوجیوں کی جس طرح سے یوکرین کی فوج نے دلگٹ بنائی یہ قابل تحسین تو ہے ہی مگر یہ ان تمام سپر پاورز کے لیے ایک سبق ہے کہ کمزور ملک بھی اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کچھ بیک کر گزرنے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں یوکرین کے آرمی چیف اور صدر نے بھی اپنی فوج کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ویڈیو میں آگے جا کر آپ کو بتائیں گے اگر یہاں پر آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نیٹو کے چالیس ممالک جو یوکرین کی گزشتہ دو ماہ سے پشت پناہی کر رہے تھے وہ روس کی جارہانہ مزاج کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ چکے اور اس بات کا برملہ اظہار یوکرین کے صدر نے بھی کیا ہے جس کو الجزیرہ ٹی وی نے چھاپا ہے یوکرین کے صدر نے مغربی طاقتوں کو شرم تلاتے ہوئے کہا کہ ہمیں یورپ نے بھوکے شیر کے آگے اکیلہ چھوڑ دیا اور انہوں نے اس بات کا بھی رونا رویا کہ ہم اکیلے ہی روس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کوئی بھی نیٹو کا ملک ہمارے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار رہی ہیں دوستو یوکرین کی فوج کے مطابق انہوں نے پینتی سو سے زائد روسی فوجیوں کو مار دیا ہے اور اس کے علاوہ چودہ جنگی تیارے آٹھ ہیلیکوپٹر ایک سو دو ٹینک اور پائن سو چھتیس پتر بند گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئیں یوکرین کے جنرل سٹارک کے چاند سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ روس نے یوکرین کے ساتھ اپنی سرحد پر واقعے علاقوں میں اضافی فوج کمک کو جمع کرنا شروع کر دیا بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ روسی فوج کے نقصانات میں اضافہ ہوا ہے روسی فوجیوں کی تخمینہ نقصانات میں چودہ تیارے آٹھ ہیلیکوپٹر ایک سو دو ٹینک پائن سو چھتیس پتر بند گاڑیاں پندرہ توپ خانے اور بک مزائل سسٹم شامل ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یوکرین کی مسلطہ افاج اور پولس ملک میں حالات کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں قودل یاک نے زور دیا کہ دارالحکومت کیف اور جوار کے علاقے میں بھی حالات قابو میں ہیں انہیں نے مزید بتایا کہ آج صبح تک تین ہزار پانچ سو سے زائد روسی فوجی مارے گئے اور دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسے جانب یوکرینی فوجی نے روسی ٹینکوں کو اپنے ملک پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے اس پل کو دھماکے سے اڑا دیا جو روس کے زیر قبضہ کریمیا کی سرزمین یوکرین سے ملاتا ہے یوکرینی فوج کے مطابق جب روسی ٹینکوں نے حملہ کیا تو میرین بیٹالین کے انجینئر وٹالی سقاکون کو جنوبی صوبے ہیرسن کے انسیچک پل پر تحنات کیا گیا مسلح افاج کے جنرل سٹاف نے ایک بیان نے کہا کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ روسی ٹینکوں کو روکنے کا واحد راستہ پل کو اڑانا ہے اور اسی ضروری کام کے لیے رضاکارانہ خدمات سقاکون نے انجام نوجوان فوجی کو اندازہ تھا کہ اس کی تائناتی اس کی موت کا سبب بنے گی اور وہ اپنے ملک کے لیے جان قربان کرے گا اس نوجوان فوجی کی بہادری نے روسی افاج کو لمبا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا اس طرح یوکرینی فوج کو جواب دینے کے لیے مزید وقت مل گیا اس کے علاوہ دوستو سوشل میڈیا سائٹ فیس بک نے روسی سرکاری میڈیا پر اپنے پلیٹ فارم سے استحار چلانے پر پابندی آئیت کر دی کومپنی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ روسی یوکرین پر حملوں کے بعد فیس بک نے روسی میڈیا کی مونیٹائزیشن ختم کر دی پر ساتھ ہی ہم روسی سرکاری میڈیا پر دنیا بھر میں اپنے پلیٹ فارم پر استحارات چلانے پر پابندی آئیت کر رہے ہیں اس کے علاوہ کومپنی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہم روس کی جانب سے کی جانے والی بمباری اور یوکرین کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں پابندی کے بعد روسی نشریاتی اور حکومتی ادارے جنگ سے متعلق کوئی مواد شیئر کرنے کے اہل نہیں ہوں گے نہ صرف فیس بک بلکہ ٹویٹر اور گوگل میں بھی فوری اقتماد کرتے ہوئے روس پر پابندی آئے گوگل کا کہنا تھا کہ یوٹیوب سے تشدد والی متعدد روسی ویڈیوز ہٹا دی گئی ہیں اس کے علاوہ ٹویٹر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ہم روس یوکرین میں آرزی طور پر استحارات روک رہے ہیں واضح رہے کہ روس نے یوکرین پر چوبیس فروری کو حملوں کا آقاز کیا جس کے بعد یورپی یونین اور امریکہ نے روس پر پابندیاں نافذ کرنے میں پہلی تاہم اپ ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی روس کے اقدام پر اس وقت پابندیاں لگا رہی ہیں جو کہ بہت زیادہ سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں دوستو یوکرین کی فوج کے مطابق انہوں نے تین ہزار پانچ سو سے زیادہ روسی فوجیوں کو مار دیا اور اس کے علاوہ چودہ جنگی تیارے، آٹھ ہیلیکوپٹر، ایک سو دو ٹینک اور پانچ سو چھتیس بکتر بندگاڑیاں بھی تباہ کر دی یوکرین کے جنرل سٹارف کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ روس نے یوکرین کے ساتھ اپنی سردھر پا کے علاقوں میں اسافی فوج کو مقبت جمع کرنا شروع کر دیا بیان میں کہا گیا کہ روسی فوج کے نقصانات میں اضافہ ہوا ہے روسی فوجیوں کے تخمینہ نقصانات میں چودہ تیارے، آٹھ ہیلیکوپٹر، ایک سو دو ٹینک، پانچ سو چھتیس بکتر بندگاڑیاں، پندرہ توپ خانے اور بک میزائل سسٹم شامل یوکرین کے صدارتی دفتر کے نائب سربراہ میک خائر نے اپنے ملک کی صورتحال کے بارے میں ایک بیان میں کہا اکھیرسن، میکولائف، عدیسہ اور ماریو پول شہروں میں چھڑ پینچاری ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوکرین کی مسلح افاج اور پولس ملک میں حالات کو کنپول میں رکھے ہوئے ہیں وہیں پر نیٹو ممالک جو یوکرین کو تنہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ جو گئے ہیں ان کی بھی اب واپس انٹری ہو گئی ہے اور اب امریکہ سمیت نیٹو ممالک نے یوکرین کی مدد کا اعلان کر دیا ہے نیٹو ممالک کی جانب سے مدد کے بعد یوکرین کے صدر بھی ایک دبنگ اعلان کر دیا جس نے یوکرینی فوج میں ایک نئی روح پھونک دی ہے یوکرین کی آرمی کے ترجمان کے مطابق یوکرین کی فورسز نے اب تک روس کے 3500 سے زائد فوجیوں کو مار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ 200 سے زائد فوجیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور بات یہی پر خط نہیں ہوتی بلکہ روسی فوج کے زیر استعمال ٹینکوں، بکتر بندگاڑیوں اور ہیلیکاپٹرز کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے وہیں پر نیٹو ممالک جو یوکرین کو تنہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ جو گئے ہیں ان کی بھی اب واپس انٹری ہو گئی ہے اور اب امریکہ سمیت نیٹو ممالک نے یوکرین کی مدد کا اعلان کر دیا ہے نیٹو ممالک کی جانب سے مدد کے بعد یوکرین کے صدر بھی ایک دبنگ اعلان کر دیا جس نے یوکرینی فوج میں ایک نئی روح پھونک رہی ہے یوکرین کی آرمی کے ترجمان کے مطابق یوکرین کی فورسز نے اب تک روس کے 3500 سے زائد فوجیوں کو مار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ 200 سے زائد فوجیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور بات یہی پر خط نہیں ہوتی بلکہ روسی فوج کے زیر استعمال ٹینکوں، بکتر بندگاڑیوں اور ہیلیکاپٹرز کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے